اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں علی احمد کراچی سے پارہ نمبر دو کا رکو نمبر ففٹین اس وقت میں پیش کر رہا ہوں اور اس رکو میں موجود آیات کی تلاوت کا انشاءاللہ میں شرفہ شک کروں گا اس کا ترجمہ پیش کروں گا اور اس کی مختصر تفسیر آپ کی توجہ کا تعلیم ہوں اس رکو میں سورہ بقرہ کی آیات ہیں 237 سے لے کے 242 تک یعنی ٹوٹل سیویں آیات ہیں عوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناہ علیکم انطلقتم النساء اما لم تمسونا او طفو او تفرزو لہن فریضا ومتعوہن علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ مطعم بالمعروف حقا علی المحسنی تجمع یہ ہے اگر مباشرت اور تعیین محل سے قبل باوجود وعوتوں کو طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس موقع پر انہیں مناسب حدیع کی صورت میں بحرہ مند کرو جو شخص طاقت رکھتا ہے وہ اس کے لئے مطابق ہے وہ اس کے مطابق کرے وہ جو تنگ دست ہے وہ اپنے حسبحال شاہستہ حدیعہ جو لینے والے اور دینے والے دونوں کے شاہین شان ہو وہ دے اور یہ نیکوں کاروں کے لئے ضروری ہے لذت میں مس کا معنی ہے چھونا یہاں مباشرت کے عمل سے کنایا ہے زیر نظر آیت دو نقاط پر مستمیل ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مباشرت اور تعیین حق محر سے قبل طلاق دینا صحیح نہیں آیت نے ان کے خیال کی تردید کی ہے وہ فرمایا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس کی صورت یہ ہے کہ طرفین آخد کے بعد مباشرت سے قبل کئی ایک وجوہ کی بنیاد پر یہ سمجھیں کہ وہ ایک ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے اس موقع پر طرفین طلاق کے ذریعے ایک دوسرے سے جدہ ہو سکتے ہیں مباشرت سے قبل طلاق کے صورت میں اگر حق محر معین شدہ نہ ہوتا تو ایسا حدیعہ جو کہ عورت کے شایعہ نشان ہو اسے ادا کیا جائے حق محر معین ہو چکا ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اس کی وضاحت اگلی حد میں آئے گی اس بیان کے مطابق لفظ عورت کے معنی میں استعمال ہوا ہے حدیعہ دینے کے بارے میں لوگوں کی طاقت اور استطاعت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آیت کے آخر میں فرمائے گیا ہے موسی کا معنی ہے تونگری اور مقتر کا معنی ہے تنگدستی اسی آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ صاحب سروت اپنی حیثی کے مطابق اور تنگدست اپنی استطاعت کے مطابق حدیعہ ادا کرے حیث نمبر 237 وانطلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرزتم لهن فریزة فنصف ما فرزتم اللہ ان يعفون ويعف والذی بیده اقدت النکاح وان تعف افراب للتقوى ولا تنسف الفصل بينكم اِنَّ اللَّهَكْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسْئِ اَرْجُمْعَ اور اگر عورتوں کو چھونے اور ان سے ہمبستری کرنے سے قبل طلاق دے دو جبکہ حق پہ مہر معجن ہو چکا تو ضروری ہے کہ معجن شدہ کا نصف انہیں دے دو مگر یہ کہ وہ اپن حق بخش دے یا اگر وہ صغیر اور صفی ہیں تو ان کا حق جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اسے بخش دے اور اگر تم درگزر کرو اور تمام مہر انہیں ادا کر دو تو پرہیزگاری کے یہ زیادہ نزدیک ہے نیز درگزر اور پرہیزگاری کو اپنے درمیان سے فراموش نہ کر دو کیونکہ تم جو کچھ انجام دیتے ہو خداوند عالم اس سے باخبر ہے آیت نمبر حافظو علی الصلاوات وصلاة الوسطى وقومو للہ قانتین تمام نمازوں کی انجام دے ہی خصوصاً نماز وستہ نماز زہور کی ادائیگی میں کوشن رہو اور خضور و اطاعت کے ساتھ خدا کے لئے قیام کرو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُقْبَانًا فَإِذَا مِنْتُمْ فَاسْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اور اگر جنگ یا کسی اور خطرے کی وجہ سے تمہیں خوف ہو تو نماز کو پیادہ یا سواری کی حالت میں انجام دو لیکن جب حالت امن لوٹ آئے تو خدا کو یاد کرو اور نماز کو معمول کے مطابق ادا کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیئے جنہیں تم نہیں جانتے تھے بعض منافقین نے گرمی کا بہانہ تراشاو مسلمانوں کی صفوں میں تفقیقہ ڈالنے کے لیے وہ نماز باجمعات میں شرکت نہیں کرتے تھے ان کے دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی جماعت میں شرکت کر دی اس طرح مسلمانوں کی جماعت میں کمی آگئے اس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سخت سزا کی دھمکی دی زید بن ثابت سے منقول ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سخترین گرمی میں بھی دو پہر ہوتے ہی نماز و زہر جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے بہت گرہ تھا اس پر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی جس میں نماز کی اہمیت بالعموم اور نماز و زہر کی اہمیت بالخصوص بیان ہوئی ہے نماز انسان کو خالق کائنات سے مربوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اگر وہ اپنی صحیح شرائط کے ساتھ انجام پا جائے تو دل کو عشق خدا سے یہ معمور کر دیتی ہے اور اس کے ذریعے انسان بہتر طور پر گناہوں والودگیوں اور پرودگار کی نافرمیانیوں سے محفوظ ہو سکتا ہے لہٰذا یہ آیت تحقیت کرتی ہے کہ مسلمان اس فریضے کو قائم کرنے میں کوشہ رہیں اور خوشو و خضو اور پوری توجہ سے بجا لائیں خصوصا نماز غستہ کی حفاظت کریں سوال یہ ہے کہ صلات غستہ کون سی نماز ہے تو صلات غستہ کے باہرے میں مفسرین مختلف آرہ پیش کریں لیکن تفسیر نمونہ کے مفسرین کہتے ہیں کہ ہمارے پیش نظر جو قرائن ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد نماز زہر ہی ہے کیونکہ علاوہ اس کے کہ نماز زہر دن کے وسط اور درمیان میں بجا لائی جاتی ہے آیت کی شان نزول بھی گوائی دیتی ہے کہ نماز زہر کی تحقیل اس لیے ہے کہ لوگ گرمی کے وجہ سے اس میں کوتا ہی کرتے تھے اس سے قطع نظر کئی ایک روایات میں تصویر کی گئی کہ نماز مستہ سے مراد نماز زہر ہی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات دونوں معانی مراد ہو جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جملے کی تفسیر میں دونوں معانی بیان فرمائے ایک حدیث میں ہے وَقُومُ لِللَّهِ قَانَتِينَ کا مفہوم ہے کہ نماز کو خضور و پربدگاہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے بجا لاؤ اور ایک حدیث میں ہے کہ یعنی میدان جنگ یا ایسے کسی اور موقع پر خوف کے عالم میں تم پیدل سلتے ہوئے یا سواری ورکت کی حالت میں بھی نماز عدر کر سکتے ہو اس آیت میں تاقید کی گئی کہ سخترین حالات حتیٰ کہ جنگ میں نماز کو ترکنی کرنا چاہیے البتہ افراد یہ ہے کہ خطرے کی حالت میں نماز کی بہت سی شرائط ساکت ہو جاتی ہیں مثلا قبلہ روح ہونا متعارف اور معمول کے طریقے سے رکوع و سجود بجا لانا اور اس قسم کے دیگر چیزیں ایسی حالت میں رکوع و سجود کو اشارے سے بھی بجائے لائے جا سکتا ہے من قول ہے کہ حضرت عمیر المومین علیہ السلام نے حکم دیا تھا جب تک جنگ ہوتی رہے ایمہ اور اشارے سے نماز پڑھتے رہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے احضار میں اشارے سے نماز پڑھی تھی امام اسے قادم علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر کوشن کسی درندے کی گرفت میں آ جائے اور بالکل حرکت نہ کر سکتا ہو اور نماز کا وقت بھی تنگ ہو تو اس کی ذمہ داری کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فکرمایا جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز پڑھیں چاہے قبلے کی طرف پوچھت ہی کیوں نہ ہو اسے نماز میں خوف کہتی ہیں فقہ میں اس کے بارے میں فقہ نے مفصل بحث کی ہے یہ اس کو کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے آیت نمبر ٹو پانٹی وَلَّذِينَ يَتَوْوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ عَزْوَاجَمْ وَسِيَةً لِي عَزْوَاجِهِمْ مَطَعًا إِلَّ الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجِ فَإِن خَرَجْنَ فَلَاجُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَنْ فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَرْقِيمٌ ترجمہ اور تم میں سے جو لوگ آستانے موت تک جا پہنچتے ہیں اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ داتے ہیں ان کے لئے وسیعت کرنی چاہیے کہ ایک سال تک انہیں زندگی کے اخراجات سے بہرہ مند کریں بشت ہے کہ وہ شہر کے گھر سے باہر نہ نکلیں اور نئی شادی کے لئے اقدام نہ کریں اور وہ باہر چلی جائیں تو مسارف حیات لینے کا حق نہیں رکھتی لیکن ان پر اس بارے میں کوئی گناہ بھی نہیں کہ وہ اپنے لئے کوئی شاہستہ اقدام کریں اور خدا توانہ واقعی میں اگر عورت ایک سال تک سبر کریا اور یہ مدد پوری کرنے کے بعد شہر کے گھر سے نکلیں اور پھر نئی شادی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے عورت کا حقی ہے کہ مرد کے وارث ایک سال تک اس کے مسارف ادا کریں لیکن اگر عورت اپنے خوشی سے ایک سال کا حرص نہ لیا اور شاہر کے گھر میں بھی نہ رہے تو پھر کوئی اس کا جواب دے نہیں ہے آیت نمبر 241 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَعُمِّ الْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ شاہر کی طرف سے تمام مطلقہ اور تو کو حدیعہ دی جانا مناسب ہے یہ پرحزگاہ مردوں پر حق ہے آیت نمبر 242 قَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اس طرح خدا اپنی آیات تمہارے سامنے بیان کرتا ہے کہ شاید تم غور و فکر کرو ایسی آیات گواہ ہیں کہ اگر مجرم قیامت کے دن دنیا میں تعقل کرنے کی عرض کریں گے تو اس سے مراد وہ تعقل ہے جس میں عمل شامل ہے اس طرح جب خدا کہتا ہے کہ لوگ سہر و سیاحت کریں اور غور و فکر کے ذریعے اور دنیا کی کیفیت و وسیعت کے مطالعے سے کچھ چیزیں سمجھیں تو اس سے مراد بھی ایسا فہم و ادراک ہے جس کی مدد سے اپنا راستہ بدل لیں اور سیدھی راہ پر گامزن ہوں انسان اگر اطاعت کرتا ہے تو پھر اس کو ضرور بدلنا ہوتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا آدمی کی یہ میری عادت بن چکی ہے عادت کو بھی بدلہ جا سکتا ہے اور جب ہی انسان میں تبدیلی آتی ہے جب انسان کچھ اپنے کو تبدیل کرے بدلے خدا بندی عالم کی باغر میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور بارث قرآن حضرت امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جل ضرور ہو اور ہمیں ان کے آون انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ